نمشکار میں ہوں اکرشن اپل راستہ سے یہ لوگ یعنی کہ یہ پورے کا پورا جو راستہ ہے اسے پار کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک خالی یہ پلوٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح سے اپنے اپنے سمال لاد کر چلتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں راستہ میں آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ کس طرح سے جو عام لوگ ہیں انہیں کافی زیادہ جو دکت اس وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ جو کسان ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں آنے جانے کا کوئی سادھن نہیں ہے اور ایسے میں آپ سمج سے آ رہے ہیں یہ آگے برکل بہت آگے کتنی دور سے آ رہے ہیں بہت دور سے آ رہی ہیں میں تو یہ گھنٹ آتے جاتا یہ گھنٹے زیادہ پیدل چل رہے ہیں اور کوئی سادھن نہیں ملا کچھ بھی نہیں ہے جی سب گاڑی کھڑی کہاں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام تو مرتی دیوی ہے آپ نے دیکھا مرتی دیوی کہہ رہی ہیں کہ میں کافی دور سے اسی طرح سے پیدل چلتی ہوئی آ رہی ہوں تمام دور دور تک جو آپ کو لوگ دکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اسی طریقے سے پیدل ہی اس پلوٹ کے ذریعے آ رہے ہیں کہاں تک یہ راستہ نکلے گا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں لگتار یہاں سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ لائیو تصویر ہے اس سمیں آئی بین 24 پر ہم دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو عام لوگ ہیں ان کو پریشانیوں کا ناکیول سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ کس طرح سے اس ط یعنی راستہ دیکھیں ایک بار ابھی تو پھر بھی چلو یہ لوگ جا رہے ہیں لیکن رات کے سمیں یہاں پر کیا ستھی ہوگی یہ سمجھنے والی اور دیکھنے والی بات ضرور ہے دیکھیں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے مہلاؤں کو بچوں کو بوڑوں کو بزرگ کو سب ہی کو آنا جانا پڑ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ راستہ ہے جہاں سے اور کافی زیادہ یہاں پر سمیل ہے یہ دیکھئے گندہ جو پانی ہے فیکٹریوں کا وہ یہاں سے نکلتا ہوا فیلال دکھائی دے رہا ہے اور راستہ دیکھئے یہ راستہ اب لوگوں نے چنائے کہ وہ اب یہاں سے کم سے کم آنا جانا کر لے جہاں تک انہیں پہنچنا چاہے پیدل ہی صحیح لیکن انہیں پہنچنا تو ہے ہی ہے اور اپنے آپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کافی زیادہ گمبھیر یہ تصویریں ہیں کوئی موٹر سائیکل پر کوئی سائیکل پر اس طرح سے آتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیکھئے کس طرح سے جو عام لوگ ہیں انہیں کافی زیادہ دکھتوں کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑھ رہا ہے ایک بار نیچے بھی دکھا دیجئے یہ دیکھئے یہ اور یہ دکھائیے سائیڈ پہ سمیل اتنی زیادہ ہے لیکن دکھا آپ کو اس لیے رہے ہیں کہ کسان اندولن جو ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن عام لوگوں کو جو دکھت سمسیا پریشانی آ رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے اور فیلحال کوئی بھی جو ویکلپک راستہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں اور یہی جو راستہ ہے فیلحال آنے جانے کے لیے انہیں مل رہا ہے اور یہی سے یہ لوگ آ جا رہے ہیں یہ دیکھئے بچوں کے ساتھ محلائیں سب ہی لوگ اس طرح سے آنے جانے کو مجبور ہیں یہ دیکھئے کس طرح سے انکل جی کیسے جا رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کی جو عام لوگ ہیں انہیں کافی زیادہ بھیا کیا دکھت آ رہی ہے کچھ آنے جانے میں نہیں نہیں ہم کسانوں کے پورے ساتھ ہیں ساتھ ہیں سمرتھن ہے پورا بلکل بلکل کسان اپنے پہلے تو کبھی آئے نہیں ہے تو ابھی ان کی جو موڈی دو مہینے سے وہ وہاں بیٹھے ہیں جو ہم نے سنا ہے وہ پوری نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ یہاں آئے ہیں سمرتھن دے رہے ہیں بلکل سمرتھن میرا نام راج سنگھ ہے راج سنگھ جی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کسانوں کو پورے طریقے سے اپنا سمرتھن دے رہے ہیں دیکھئے ایسا بھی لوگ ہیں جو اس دکت کو جو اس سمسیہ کو سمسیہ نہیں مانتے اور یہ دیکھئے یہ وہ پورا راستہ ہے جہاں سے عام لوگ ہیں کس طرح سے سر پر ٹھیلا رکھ کر چلتے ہوئے فیلال آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کافی زیادہ جو سمسیہ آئے ہیں آنے جانے میں ضرور آ رہے ہیں لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسانوں کے سمرتھن میں ہیں اور ہمارا پورا جو سمرتھن ہے وہ کسانوں کے ساتھ ہے دوسری طرف سے میں آپ کو وہ بھی تصفیریں دکھاؤں گا جہاں پر پولیس تینات کی گئی ہے اور یہ دیکھئے پولیس بھی یہاں پر موجود اور بیریکیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے طریقے سے یہاں پر کی گئی ہے کل یہاں پر کافی زیادہ جو پولیس ہے بی ایس ایف ہے وہ تینات تھی لیکن آج کچھ سنکھیا کم ہے اور یہ وہ راستہ ہے پورا جہاں سے آنے جانے کا جو راستہ ہے وہ عام لوگوں کو ملائے اور کس طرح سے یہ دیکھئے جو پولیس عدیقاری ہیں مستعد اپنے ڈیوٹی پر تینات نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر دکانے ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں یعنی انہیں کم سے کم یہ ضرور بتائے گی اگر کسان آگے بڑھتے بھی ہیں تو کم سے کم انہیں جو دکت ہے وہ نہیں آئے گی آپ سبی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں سیدھی تصوری اس میں آپ آئی بین ٹونٹی فور پر سنگھو باورٹر سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے یہ دوسرا حصہ ہے جو پہلا حصہ ہے وہ ہم نے ویڈیو کی شروعات میں آپ کو دکھایا تھا یہ دوسرا حصہ ہے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو عام لوگ ہیں یہیں سے آنے جانے کا جو راستہ ہے فیلال بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو دکانے ہیں وہ بھی یہاں پر اور اتنی یعنی کی صبح سے ابھی تک کھلی ہوئی ہیں اور ان کو بھی لگتا ہے کہ اگر کسان آگے بڑھتے بھی ہیں تو کم سے کم ہمیں کوئی دکت اور پریشانی کسان نہیں دیں گے کیونکہ جو آندولن ہے یہ ہنساتمک نہیں ہے اہنسہ کے ساتھ اس آندولن کو کس طرح سے سڑکوں پر بیٹھ کر یعنی کی فیلحال اپنی لڑائی لڑی جا رہی ہے اور کہا یہ گیا کہ اگر ہماری مانگو کو نہیں مانا گیا تو ہم سنسط تک بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن فیلحال کسان اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں فور لیئر کی جو بیریکیٹنگ تھی تین لیئر اس کے توڑ دی گئی تھی لیکن اب پولیس نے دو لیئر اور تیار کر لی ہے یعنی ٹوٹل اب دو لیئرز بیچ میں بنائی گئی ہیں سیکیورٹی کو لے کر اور اگر یہ لیئرز ٹوٹتی ہیں تو ظاہر طور پر کسان دلی انٹر ہو جائیں گے لیکن جو پولیسی ہے وہ اب یہ تیار کی گئی ہے کہ کسان ڈلی کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ اگر وہ ڈلی آ جاتے ہیں تو ان کے مانگو کو اگر سرکار نہیں بھی مانتی تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پائیں گے ایسے میں انہوں نے پورے کے پورے ایشیا ہائیوے نمبر دو کو نیشنل ہائیوے نمبر فورٹی فور کو پورے طریقے سے جام کر دیا ہے پورے طریقے سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور عام لوگ یہاں سے آ جا رہے ہیں انہیں جو بھی یعنی کہ جن لوگوں سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خاص دکت نہیں آ رہی ہے اور ہم کسانوں کا پورے طریقے سے سمرتھن کر رہے ہیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سمیں آئی بین ٹوٹی فور پر آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں کیونکہ سنگھو بورڈر سے اس سمیں یہ لائیو اور ایکسکلوزیو تصویریں حالانکہ انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں انہیں سرکار نے بند کر دیا ہے لیکن باوجود اس کے ہم یہ جو کوریج ہیں یہاں سے ہم سونی پت اور نریلا کے بورڈر پر جاتے ہیں وہاں سے جا کر انٹرنیٹ چلاتے ہیں اور پھر اپنے سٹوڈیو میں ان ویڈیوز کو بھیجا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سٹوڈیو سے جو لائیو کوریج ہے آپ کے لئے وہیں سے چلائی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں اکرشن اپل کرنال کرنال سے لگ بگ اسی نبے کلومیٹر دور سنگو بورڈر سے آپ سبی کے ساتھ لائیو لگتار ہم آپ کو جو یہ کوریج دکھا رہے ہیں دوستو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اتنی دور آ کر ہماری محنت تب سفل ہوتی ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ خبر پہنچتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری خبروں کو دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری خبروں کو شیئر کرتے اور ان خبروں کو شیئر کرنے کے بعد ظاہر طور پر پورے ہندوستان تک ساری جانکاری پہنچتی ہے جو تاکہ جو کسان اندولن ہے اس میں فیلال اپ ڈیٹ کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھی اور ایکسکلوزیف تصیل سنگو بورڈر سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دھنی آوات